اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ امید قطع و سب خیریہ سے ہوں گے آج کی جو جوبز ہیں وہ ہیں جی پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر اور لیکچرار کی جوبز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ آفیس ایچ آر آفیسر اور ہوسٹل وارڈنر کی یہ جوبز ہیں یہ آپ کے سامنے ایڈ ہے اس میں آپ کوالیفکیشن ریکوائرڈ ایکسپیرینس اور ریکوائرمنٹ ساری دیکھ سکتے ہیں یہ جوبز ہیں جی دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں تی او ایف میں تو سب سے پہلے ہیں جی پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر اور اسیسٹنٹ پروفیسر کی جوبز اس کے لئے جو کالیفکیشن اور ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے وہ ہے جی پی ایش ڈی یا جو نیچے سبجیکٹس دیا ہے لائے کمپیوٹر سائنس بائیو ٹیکنالوجی فارماسوٹیکس ہے نیوٹریشن ہے سیول انجینرین ہے مینس سٹیڈیز اسلامیک سٹیڈیز ہے فارماکولوجی ہے یا ایبلیشن سائنس ہے لیکٹک انجینرینگ میتھمیٹکس ہے انگلیش پیتھولوجی اور فزیکس کی یہ ہیں جی پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر اور اسیسٹنٹ پروفیسر کی جوبز مطلب ان کے لئے پی ایش ڈی لازمی ہے یہ جو گیون سمجیکٹ ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ اسسسٹنٹ پروفیسر کی اس کے لئے ایم فیل منیمم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فور یئر کا جو پوسٹ کالیفکیشن ایکسپیرینس ہونا چاہیے مطلب کسی کی انیورسٹی میں پڑھایا ہو بی ایس والوں کو یا ایم فیل والوں کو تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی تھرڈ نمبر پہ چیف لائبریرین اس کے لئے کالیفکیشن اور ایکسپیرینس جو ریکارڈ گوائے جی پی ایش ڈی لائبریری انڈ انفرمیشن سائنس میں اور اس کے ساتھ سا چاہیے جی سپیشلائیزیشن ان لائبریری آٹومیشن ہیونگ منیمم فائیو یئر ریلیونٹ ایکسپیرینس لائبریری ان انفرمیشن سائنس میں ایمیس ایم فیلو یا پی ای ڈی اور اس کے ساتھ پانچ سال کا ایکسپیرینس ہو اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایکاؤنٹ آفیسر یہ اونلی فی میل کے لئے ہیں اس کے لئے ریکوائیڈ ہے جی ایم بی ہے اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں یا پھر ایم کام یا بی کام ویڈ ٹو ٹو ٹری یئر ریلیونٹ ایکسپیرینس مطلب ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈیگری چاہیے کاؤنٹ اور فائنانس میں یا پھر ایم کام اور بی کام تو اس کے ساتھ آپ کا دو سے تین سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایچ آر ہیومر ریسورس آفیسر یا بھی فیمیل کے لئے ہی ہیں اس کے لئے چاہیے ایم ایس یا ایم بی ہے ویڈ سپیشلائزیشن ان ایچ آر فرم ایچ ایسی ریکوگنائز یونیورسٹی ایم ایس ہو یا ایم بی ہو ایم بی ہے لائکی اوپر جو اکاؤنٹنگ اور فائنانس ہے اسی طرح ایچ آر میں بھی ایم بی ہوتا ہے تو بہر والا ایم بی ہے ریکوائیڈ ہے اس کے ساتھ دو سے تین سال کا جو ایچ آر آفیس کا جو ایکسپیرینس ہو وہ ریکوائیڈ ہے اس کے بعد آتا ہے جیم انسٹرکٹر یا بھی فیمیل کے لئے اس کے لئے ریکوائیرمنٹ ہے جی بیچلر ڈگری ہو یا ڈیپلومہ اور فیٹنس ٹرینر کا اور ایک سے تین سال کا جو یہ جیم میں جو ٹرینر ہوتے ہیں اس کا ایکسپیرینس ہو اور لاس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہوسٹل وارڈنر کی جو یہ بھی فیمیل only فیمیل کے لئے ہیں اس کے لئے چاہیے جی میرے میں بیچلر ڈگری کمپیوٹرز یعنی ایم ایس جو ایم ایس آفیس ہے ایکزل ہے مائکروس اور اس میں تھوڑی سی کمانڈ ہونی چاہیے لیکن بیچلر ڈگری مانگی گئی ہے سیلری پیکیج جو اگر وہ آپ کی کوالیفکیشن اور ایکسپیرینس بیڈ پینڈ کرے گا اپلائی کرنے نیچے آئین پہ ہے جی ہاو ٹو اپلائی اپلائی کرنا ہے جی اون لائن آپ نے یہ جائب کے سامنے ویب سائٹ شو ہوگی توف.edu.pk تو اس پہ آپ نے اون لائن اپلائی کر دینا اپلیکیشن فارم دینی ہے ساتھ میں آپ نے ایک سی وی سامیٹ کروانی ہے دو پاسپورٹ سائز پکچر ہوں گی اور جو آپ کے ڈاکومنٹس اور ڈپلومہ وغیرہ ہوگا ایکسپینئنس ہوگا اس کو اپنے ساتھ میں اٹیج کرنا ہے لازمی اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے جی اٹھائیس ادرست دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کی یہ جوبز ہیں پروفیسر سے لے کر ہوسٹر وارڈنر کی میل اور فی میل دونوں کے لئے جوبز ہیں اس کے لئے آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے ویب سائٹ آپ کو یہ اینڈ پہ مینچن ہے ساتھ میں آپ نے ڈاکومنٹس اور دو پاسپورٹ سائز پکچر آپ نے اٹیج کرنی ہے اون لائن اپلائی ہوگا اپلائی کرنے سے بہلے اپنا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور ایکسپینئنس وہ ضرور چیک کر لیجیے گا میل اور فی میل دونوں اس کے لئے الیجیبل ہیں دی یونیورسٹی آف فیصل آباد فیصل آباد کیمپس موسیقی